اللہ تعالی نے ہمیں جو عظیم مذہب مذہب اسلام عطا فرمایا یہ مذہب پوری دنیا میں تمام مذہب پر فوقیت رکھتا ہے تمام مذہب میں ایک منفرد مذہب ہے دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں کسی بھی مذہب نے اپنے لوگوں کی تربیت ان کی فطرت ان کی اصلاح کی فکر نہیں کی زیادہ مذہب کے لوگ اپنے لوگوں پر معاشی محنت کرتے ہیں تجارت میں مضبوط کرتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو اصلاح کی طرف تربیت کی طرف اور ایک اچھے معاشرے کی محنت کی طرف تبلیغ نہیں کرتے اللہ تعالی نے جو ہمیں مذہب عطا فرمایا یہ وہ مذہب مذہب اسلام ہے کہ اس مذہب کی یہ خصوصیت ہے جہاں اللہ تعالی نے اپنے بندے کی دیگر ضروریات کا انتظام فرمایا اس میں جس طرح انسان کی معاشی ضروریات پر محنت کی گئی جس طرح انسان کی بدنی ضروریات پر محنت کی گئی جس طرح انسان کی عبادات پر محنت کی گئی اسی طرح انسان کی معاشرت پر بھی محنت کی گئی انسان کی اصلاح کی بھی فکر کی گئی انسان کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا کسی بھی مذہب نے اس چیز پر محنت نہیں کی